موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چوتھی آج سیدھا سوال میں بات ہوگی دوہزار چوبیس کے چناو کی لوگ سبح چناو کی اور موجودہ راجنے تک پرستی تھی کی صورتحال کی ہم کس دشا اور کس دشا میں جا رہے ہیں اور جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو وہ چاہے انڈیا کا گٹ بندن ہو یا انڈیا کا گٹ بندن بھی آج لوگ سبح کی کاروائی انشچت کال کے لیے ستھگت کر دی گئی اب یہاں پر یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ آخری لوگ سبح کا سطر تھا دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناو سے پہلے کل یہ سطر ختم ہونا تھا لیکن آج ہی انشچت کال کے لیے ستھگت کر دیا گیا اور اس کے پیچھے وجہ ہے آپ جانتے ہی ہیں تیرہ تاریخ کو جو سیند ماری ہوئی سنسد میں اس کے بعد ذمہ داری کو لے کر جواب دہی کو لے کر سوال پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں بپکشی دل کے سانسدوں کا نلم بن بھی شروع ہو گیا اور آج تک وہ سلسلہ جاری رہا کل ملا کر لوگ سبح اور راج سبح میں ایک سو چھالیس وپکشی دل کے سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا ایک سو بارہ لوگ سبح کے آج بھی تین کو نلمبت کیا گیا اور چوتیس راج سبح کے تو سنسد وپکشین تو ہوئی رہی تھی وہ بیمانی بھی ہوتی جا رہی تھی کیا اور ایسے میں ستھگت آج کیا جاتا ہے یا کل کیا جاتا ہے دراصل اس کے کوئی خاص معینے کیا نہیں رہ جاتے ہیں اور جب میں یہ کہتا ہوں یہ آخری سطر ہے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ فروری میں انترم بجٹ وہ پیش ہونا باقی ہے کیونکہ سرکار نئی سرکار بننے تک جو دیش کا خرچ ہے اس کے لیے بھی تو کچھ پرافدان کرنے ہوں گے پر صحیح معینے میں اصل سطر کی بات کریں تو یہ سطر آج ختم ہو گیا اور اسے لے کر وپکش حملہور ہے بات اپمان سے بھی جڑ گئی تھی سوالوں کے جواب سے اندماری پر سوال کے جواب سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ اپراشپتی جگدیب دھنکڑ کے اپمان پر آ کر بھی ٹک گیا اور خود صدن کے پتل پر سبھا پتی ہونے کی حیثیت سے راجہ سبھا میں جگدیب دھنکڑ نے کہا کہ وپکش نے ممکری کر کے میری نکل اتار کر میری ہی نہیں اپراشپتی پد کے عوضے کی ہی نہیں بلکہ میرے سماج کسان اور میری جاتی جاتوں کا بھی اپمان کیا ہے اور اسی کو لے کر راشپتی سے لے کر پردھان منتری گریہ منتری بی جے پی کے راشپتی ہے دیکھشو اور کئی کہندری منتریوں نے کانگریس پر ہلا بھی بولا ویسے آج اپمان کی ایک اور خبر بھی آئی خبر یہ کہ دیش کی آن بان شان مہلہ پہلوان ساتشی ملک نے کسٹی سے ہی سنیاس لے لیا یون چوشن کے گمبیر آروپ لگائے تھے بریج بھوشن چرن سنگھ پر اور ریسلنگ فیڈیریشن آف انڈیا ہے اس میں بدلاو کرنے کی بات بھی تھی سرکار نے مانی بھی تھی لیکن دراصل ڈبلو ایف آئے کے کسٹی مہا سنگھ کے ادھیاکش بریج بھوشن چرن سنگھ کے ہی قریبی سنجے سنگھ بن گئے ہیں تو ساکشی کا کہنا ہے ہم چالیس دن ایسے ہی خامخان پاگلوں کی طرح ہی بیٹھے رہے دھرنے پر سب کچھ وہاں سے اٹا دیا گیا تھا سوچالی کی بھی بیوستہ ختم کر دی گئی بارش ہو رہی تھی ہم وہیں دلدل میں بیٹھے رہے کیچڑ میں چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے رہے تو جب جگدیب دھنکڑ کے اپمان اور کسان اور جاٹ کے اپمان کی بات ہوتی ہے تو کسان پریوار سے ہی آتی ہیں ساکشی ملک جاٹ سمدائے سے ہی آتی ہیں ساکشی ملک روتے روتے بلکتے بلکتے وہ تھک گئیں لیکن ان کے اپمان کو لے کر کسی نے چون تک نہیں کی اور آج بھی کہیں سے بھی کسی بڑی راجنے تک ہستی ستہ پکش کی میں بات کر رہا ہوں کوئی ٹپنی ماتر بھی نہیں آئی کوئی سنبیدنا یا کوئی گزارش کی ایسا مت کرو کھیلو ابھی دیش کے لیے اور پدک لے کر آؤ خیر میں تھوڑا سا وشیانتر ہو رہا ہوں تو اس اپمان کی راجنیتی جو چل رہی تھی اور آج بھی اوم برلا جو لوگ سبا کے سپیکر ہیں انہوں نے کہا سانسد کاغذ پھاڑ کر چہر کی طرح پھینک رہے ہیں نلمبت کرنے کے لیے بادیا کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ وپکش کہتا ہے اصل سوالوں سے آپ دور باغ رہے ہیں سیند ماری کو بھی انہوں نے بے روزگاری سے بے روزگاری مہنگائی ان مددوں پر کیا ستہ پکش بات کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اب یہ سوال سنسد میں دیش کی سب سے بڑی پنچائت وہاں تو نہیں گونجیں گے تو کیا سنسد کا گھماسان اب سڑک پر سنگرام میں تبدیل ہونے جا رہا ہے آج وپکشی دل کے نتاؤں نے سنسد سے وجہ چوک تک وہ چھوٹا سا ہی راستہ ہے وہاں مارچ نکالی اور کل دیش بھر میں پردرشن کرنے والے ہیں انڈیا مہا گڑ بندن کے لوگ اور اس بیچ کانگریس کی ایک ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بھی ہوئی جو سب سے ہائیس ڈیسٹیزن میکنگ باڈی ہے سب سے بڑی جو بیٹھک ہو سکتی ہے فیصلوں کو لے کر اور وہاں پر چنتن کیا گیا بھائی تین ہندی پٹی کے راجوں میں یہ ہار کیسے ملی ہم تو جیت مانے بیٹھے تھے مدی پردیش اور چھتیس گڑ میں مکھے مدے کیا ہوں گے چناو کے ابھی وہ خاکہ تیار نہیں ہوا ہے اور بی جے پی سے مقابلہ کیسے کیا جائے رن نیتی کیا بنائی جائے میں نہیں ہم تھیم پر کام کرنے کی بات بھی سامنے آئی اور سیٹوں کا بٹوارہ پرچارہ بیان پر چرچہ کی گئی لیکن سیٹوں کا بٹوارہ کہاں شروع ہوا ہے ابھی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ بھاگ دو پر بھی نکلنے والے ہیں جنوری کے نئے سال دوہزار چوبیس کے نئے سال میں جنوری کے دوسرے ہفتے کے انت تک وہ بھارت جوڑو یاترہ پر نکلیں گے دکشن سے اتر آئے تھے پہلی یاترہ میں پہلے سنسکرن میں اب وہ ارنانچل سے گجرات نکلنے والے ہیں تو بھارت جوڑو پر تو نکل رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ انڈیا جوڑو کا کیا انڈیا جوڑو بھی پائے گا کیا جو بیٹھک ہوئی تھی انیس تاریخ کو دو دن پہلے اس میں ملکار جن کھڑگے کا نام پرستاوت کر دیا سیوجک کے روپ میں ممتہ بینر جی نے اس کی تصدیق کرتے وپسنا میں چلے گئے تھے آج ایڈی کے سمن ان کے خلاف جاری تھے سوالوں کے جواب دینے تھے لیکن وہ وپسنا میں چلے گئے ہیں انہوں نے اسے سیکنڈ کر دیا اور کہا کہ نہیں پردھان منتری کا چہرہ بنا دیجی وہ دلت بھی ہیں اب ملکار جن کھڑگے نے کہا کہ پہلے جیت تو لو انہوں نے اس بات پر کوئی ایسی ٹپڑی نہیں کی انہوں نے کہا پہلے جیتنا ہماری پراتھ مکتہ ہونی چاہیے پر نتیش کمار ناراض ہو گئے کہ بھئی سہی ہو جگت تو مجھے بنانا چاہیے تھا کئی دلوں کے نیتا وہ پریس کانفرنس میں ہی نہیں آئے تھے اکھلیش یادب نہیں آئے لالو پساد یادب بھی پہلے چلے گئے وہ ہمیشہ کانگریس کے ساتھ پرزور طریقے سے کھڑے رہتے ہیں رام گوپال یادب نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی یہ کانگریس بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن کرنا چاہتی ہے تو بی ایس پی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جائیں پھر ہمیں چھوڑ دیں پھر ہم اکیلے چناو لڑ لیں گے تو ابھی انڈیا گٹ بندن کی جو سلوٹیں ہیں اور سلوٹیں ہی نہیں درارے میں شبد استعمال کروں گا کیا وہ پاتلی بھی جائیں گی اور اسی سے دشا اور دشا تیہ ہونے والی ہے اسی پر آج ہم چرچہ بھی کریں گے ایسے میں آج کا سیدھا سوال بینہ لار لپیٹ یہ سوال پوچھ رہا ہوں سنسد میں گھماسان اب سڑک پر سنگرام اور کانگریس کا بھارت جوڑو انڈیا جوڑو کب چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے محیش ورما کانگریس کے راشتریہ پروکتہ روہن گپتہ سماجوادی پارٹی کے راشتریہ پروکتہ راج کمار بھاٹی آر ایل جی ڈی کے مہا سچو اہم گھٹک ہے انڈیا کا مادھا وانند اور دو پترکار ابھیجان پرکاش ورشت پترکار ہیں لے خک بھی ہیں فروم لکھناؤ ٹو لٹینس نام کی ایک مشہور کتاب انہوں نے لکھی ہے دہ پاور ان پلائٹ اوف اتر پردیش پاور ان پلائٹ اوف انڈیا پر بھی ان سے چرچہ کروں گا اور جانے مانے راجنیتک وشلے شک اب ہے دوبے بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو روحن سنسد میں تو گھماسان ہوا اب سڑک پر سنگرام کر رہے ہیں سنگرام کانگریس اکہلے کرے گی پورا وپکش کرے گا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے پورے کافی دس دن ہم دیکھے ہیں تو جس پرکار سے انڈیا گھن بندن کی بیٹھک ہوئی جس پرکار سے کانگریس کارے سمیتی کی بیٹھک ہوئی ہمارا روڈ میں بہت کلیر ہے تھوڑی نیراسہ ضرور ہی تین راجیوں میں باٹ کانگریس پارٹی کو معلوم ہے کہ اس پرکار سے ہم کو آگے بڑھنا ہے اور انڈیا گھڑ بندن ہم جب بات کرتے ہیں تب سندیب جی اٹھائیس پارٹیوں نے سارے قیاسوں کی بیچ میں اٹھائیس پارٹیاں اس بیٹھک میں چھوڑی سب نے ایک ریزولیوشن تیہ کیا کہ کس پرکار سے ہم آگے بڑھیں گے سب نے ایک ریزولیوشن تیہ کیا کہ ہم بی جی پی کے سامنے سازہ امیدوار ہر بیٹھک پر کریں گے تو مجھے لگتا ہے بھی کر دیا تھا بیٹھ تو گئے پر دل ملے کیا سوال ابھی وہاں پر ہے بلکل دل ملے ہیں اور اسی لئے بیٹھے ہیں باگی سامنے تو انڈیا میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں سب کو معلوم ہے کہ جو بھی باج اپا کے ساتھ جائے گا بس ماسون کی طرح باج اپا ان کو ختم کر دے گا تو انڈیا تو ختم ہو چکا ہے فائٹ سیمپل ہے بی جی پی ورسس انڈیا اور انڈیا کو مددہ ایسا ہے جہاں پہ ہماری سہمیتی نہیں بھی بنے گی پر لارجر انٹریس میں ہم سب کو ڈیموکریسی کو بچانے ممتہ بینر جی اور اردن کےجری وال نے اڑنگا لگا دیا نتیش کمار ناراض ہے پھوپا کی بھومکہ میں آ گئے ہیں وہ دیکھیں کوئی سی بیٹھک کے بعد میں آپ کسی کو چاچا ماما جیجا ماسی کہے وہ لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس پرکار سے بیٹھک ہوئی ایک ساجہ ہمارا پریس کونفرنس ہوئی سارے دلوں نے ایک ہی بات کی تو جو بات آ رہی ہے کہاں پریس کونفرنس میں کہاں تھے نتیش کمار کہاں تھے اٹھلیش یاد 28 دلوں سیوجت کو لے کر پیچ اٹھکا ہوا ہے نا ابھی مجھے لگتا ہے کہ سام کو پریس میں نہیں ہوں گے پر میٹنگ میں تو تھے وہ میٹنگ میں تھے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ساندیب جی سارے لوگ 28 دلوں نے ساجہ بلکل 28 دلوں نے پریس کر کے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ کیا کہ لوگ 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 سبا کا چناؤ ہوگا تو باجا پا کے سامنے ساجہ امیدوار کریں گے ہم common campaigning ہائی اوکٹین campaign ہم جانیواری سے شروع کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے باقی جو مدھے ہیں کون پردار مطری بنے گا کون سیونجک بنے گا اس سارے مدھے سلجا لیں گے آپ رام کپال یادب نے صاف کہا کہ آپ لوگ بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن میں زیادہ انٹریسٹڈ دکھائی دے رہے ہو تو بی ایس پی کے ساتھ ہی کر لو ہمیں چھوڑ دو ہم اپنے آپ چناؤ ملد لیں گے اب یوپی اتر پردیش دلی کی گدی کا راستہ یوپی سے ہو کے نکلتا چندیب جی میں نے یہی کہا کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں ڈسکشن تو ہوگا اگر اتنا ایزی ہوتا تو ابھی تک تو ہو گیا ہوتا اگر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں چوتھی بیٹک یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ نہیں اب تو چوتھی بیٹک ہی نہیں ہوگی کوئی پارٹی نہیں ہے آپ کے سامنے 28 پارٹی کے مکھیا وہاں پہ حاضر رہ کے ڈسکشن کیا اور ایجنڈا تیک اسے بڑی اپلاب دی کیا مجھے بتائی ڈی اے کہاں پہ سب کو معلوم اب ڈی اے کتب ہے باجو پہ جب ضرورت کام مجھے جو پارٹی ہم سے اگری نہیں ہوگی تو بنانا پڑے جب ہم کام پر گرم لے کے آگے بڑھے کون سے مجھے پہ کون سے issues کو آگے لے کے جانا تو وہ تو ہوگا اور سارے لوگ اس ہم تو گروہ منتری کا سٹیٹمنٹ چاہ رہے تھے جس سنسط کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس سنسط پہ حملہ ہوتا ہے میں اس سوال پر آتا ہوں وہ اہم سوال جائز ہے راج کمار باٹی جو میں روحن سے پوچھ رہا تھا غلط جانکاری تو نہیں دے رہا ہوں نا انڈیا میں اور خاص سماج وادی پارٹی آپ کی پارٹی میں ابھی بھی اس ہجتا ہے وہ من بھید تو خیر ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں من بھید بھی پارٹے نہیں گئے ہیں بھئی تمہیں بی ایس پی ساتھ جانا ہے ہمیں رہنے دیجئے ہم خود لڑ لیں گے بھی اور میٹنگ کے باہر نکل کے وہ بھی میڈیا والوں سے بات کی اور بعد میں بھی ان کے ٹویٹ آئے بیان آئے وہ انہوں نے پوزیٹیو رکھ رکھا ہے وہ بلکل اس بات پہ وشوست ہیں کہ انڈیا گھٹ بندن کے دلوں میں مجبوطی سے اکتہ ہوگی سیٹ کوئی سندھے نہیں بہت جلدی یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں دیکھئے راج کمار بھاری میری پکی جانکاری ہے بینگلور آج کی بات نہیں کر رہا ہوں جولائی کی بات کر رہا ہوں جولائی میں راہول گاندی نے کہہ دیا تھا اکھلیش یادو کو کی یو پی کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہوگی باگ ڈور آپ سنبھالیں گے وہ جولائی سے دسمبر آ گیا جنوری نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ابھی بی بی ایس پی کے ساتھ وہ پریانکا گاندی وادرا کا ایک گوٹ وہ بی ایس پی کے ساتھ چاہتا ہے کہ بی ایس پی آر ایل ڈی کانگریس ہو جائیں ساتھ میں یہ پی تو ابھی اُلجے پڑے ہے نا پی جیادہ اُلجے ہوئے نہیں ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے آپ کے ستر بھی صحیح ہے کہ کانگریس میں ایک چھوٹا سا گروپ اس پکش میں تھا اس کی وقالت کر رہا تھا کہ ہم بی ایس پی ساتھ تالمیل کریں مانی رام گوپ لیاداو جی کا جو بیان ہے وہ سندرب میں ہے کہ آپ دیری مت کیجئے جو کرنا جلدی نرنہ کیجئے آپ ابھی بیچ میں ویدان صبح خلیش عدو کو تیہ کرنا چاہیے بڑا دل سماج وادی پارٹی یہی ہے نا فارمولا تو دیکھ جو اب جو بھی فارمولا تیہ ہوگا وہ انڈیا کو فارمولا تیہ ہوگا انڈیا گھٹ بندن کا فارمولا تیہ ہوگا سہمتی سے فارمولا تیہ ہوگا اور سب اس پر اکمت ہو کر آگے بڑھے گی اب وہ افمان کی جو بات رہ گئی تھی افمان کو لے کر کل بھی دیکھنے والی بات یہ ہوگی روہن کی وپکشی دل کے انڈیا مہا گھڑ بندن کے کتنے لوگ آتے ہیں اور دیش بھر میں جو آپ پردرشن کی بات کر رہے ہیں پر یہ افمان کا جو گھٹنا کرم ہوا وہ جہاں سوال اور سوال جو آپ پوچھ رہے تھے سین ماری پر وہ جائز سوال ہیں پر ان سوالوں کے جواب کے بجائے سوال بن گیا ہے کیا افمان کا یہاں نیریٹیو بلڈنگ کی بات آ رہی ہے کے سامنے دیکھیں سندیب جی باجبہ کے لئے نئی بات نہیں ہے آپ جب کسان آندولن جب چل رہا تھا تب بھی کسان کو دیش دروحی کہ ان کا افمان کرنا جب باجبہ کا خلاف سوال اٹھے ہیں جوٹ بولو جوڑ سے بولو بار 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 بولو باجبہ کی نیتی ہے جب پرکار سا جاٹ سماج کی بات کرنے جب پہلوان امرے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف جب جب اتنی بڑی کاریوائی ہوئی اور جس پرکار سے ان کا اپمان کی بات نہیں ہوئی جب ملاؤ اپمان ہو رہا تھا تو جب باجبہ باجبہ پرکار کو ٹویس کر نیریٹیو کو چینج کر ہر بار یہ نہیں سکتا 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 سوال جواب نہیں ملے سڑک پر ہی لڑائی ہوگی سوال پوچھنے پر بلکل ہوگی لڑائی سڑک پر ہوگی بلکل ہوگی کرنے ہی پڑے گی کیونکہ جنتا کو یہ جنتا بھی جانتی ہے کہ باجبہ کا اہنکار یہ تعلی شاہی ہے آج لوگ بڑا پر ناریٹیو بدل دیا بی جی پی نے آپ گھیر نہیں پائے ان سوالوں کے جواب نہیں لے پائے اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے نا روحن سندیب جی سندیب جی مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح سے جس پرکار سے ویپکس نے اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ڈیڑھ سانسدو کو جب نشکاسید کیا گیا اس بات کا ثبوت ہے کہ پرسنو کو مجھوڑ سے اچھالا تب ہی تو باجے پا کی مجبوری آئی جو ناریٹیو مینیجمنٹ میں جو باجے پا لگی رہتی ہے اس کو مجبور ہونا پر چا کہ ڈیڑھ سانسدو کو کرے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہم تو جواب مانگ رہے تھے اگر جواب ہوتا تو سسپین نہیں کرتے سنسدو سنگرام ہوگا اپمان کی بات اٹھا دی سوالوں کے جواب تو دی اپمان کیسے ہوا وہ سمجھا نہیں پائے سمجھا دیا سندی بھائی ہار کی فڑ فڑ ہٹ اس طرح سے سنائی پڑے گی اس طرح سے پردھان منتری کا نام دعویداروں کا نام سامنے آ جائے گا اس طرح سے ایکہ کہیں دکھائی دے گا اس طرح سے گھوشنا پتر تمام چیزوں کو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اب کیے جائیں گے یہ تو مطلب ان لوگوں نے ایسا سمجھا ہو آئی اس دیش کو 140 کروڑ جنت کو اور جو ہمارے مددات ان کو ایسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے یہ ان کے چھترپ ہو اور یہ چھترپ جو ہے جب اکٹھے ہوں گے تو کہیں اس دیش میں جو ہے کہیں بکاش ہوگا کہیں مدلب سنسج جو ہے وہ اس میں سانتی کہیں دکھائی پڑے گی کہیں کشمیر میں جو ہے کہیں لوگوں کو انصاف ملے گا کہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ نیوٹرل دکھائی پڑے گا کہیں سنسج میں لوگ سو دکھائی دکھائی دے گا یہ ساری چیزے جو ہے تب ہی سمبھو ہے جب یہ ستہ میں نہیں آپ نے ہر بڑا ہر چھت پٹا ہر شبد کا استعمال کیا یہ ستہ پکش کی طرف سے باکلا ہر تھی 112 لوگ سبا کے سانسج آپ اپراش پتی کے اپمان اس کو کسانوں اور جاتوں کے اپمان سے جوڑ دیتے ہیں خود اپراش اپمان نہیں ہے کیا مجھے یہ چیز بتاؤ سندیب بھائی کی ستر جب آٹھوی ستر کی بیٹھک ہوئی جب سے وہ سرچھا کا چوب نہیں ہوا تھا اس سے پہلے میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی نیتا یا شرد پوار ہو یا رام گاندھی ہو اس سے پہلے جمہ کشمیر کا ایمپورٹنٹ بھی دیکھ آیا کم سے کم ایسے دس بھی دیکھ آئے جس کے اوپر ایک سبد نہیں بولے ہوں گے اور یہ چل رہے وپاکش کے ایک سو چیالیس آج تک ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے میرے بھائی میں سنسدی ایسا اگر ہوا ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے نا جن کے آچرن آج کی ڈیٹ میں دیس کے اوپر ساکشی ملک کسان پریوار سے آتی ہے جاتی ہے ان کی کی نہیں ہے کیا آروب تھے یون شوشن کے آروب تھے آپ تو مہلا سممان کے لیے مہلا آرکشن کانون منا دیتے ہیں وہ بلکتی ہوئی روتی رہی چالیس دن پڑی رہی جنتر منتر پر آج سنیاس لینے کی سنا تو اس کو چیلنج کریے نا اس کو کون منع کر رہا ہے آپ کو کہیے نا کہ اس کا خاص نہیں ہونا چاہیے سممان اور اپمان دیس کے اپراش پتی اور ساکشہ ملک میں تھوڑا انتر کر کے بات کرنی پڑے گئے اور اپراش پتی جی کا جس پرکار سے اپہ سوڑا گیا آپ پتکار رہے ہیں مہیش ورما تھوڑی یاد تازہ کرا دوں اپ کو سوڑی یاد تازہ کرا دوں اپ راش پتی تو کسی بھی جاتی دھرم سمودائے سے اوپر ہوتے ہیں اپ راش پتی خود کو کسان اور جاٹ بتانے لگے مہا پر بھائی کیا بات کر رہا ہوں نی نہیں کس وجہ سے ہم میں نہیں نہیں میں وہی وہی میں کہہ رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں اپ راش پتی جی اگر اس طرح سے ان کے ہاں جوڑنے کے اوپر بیڈیو بنا کے میمکری کرنے والی کانگریس کی جاٹ اپراث پتی پتی کیا مطلب بنتا ہے اس طرح سے اپراث اپراث پتی کا اشوب نہیں ہے میں اس میں کوئی بلکل مانتا ہوں پر اس میں کسان اور جاٹوں کا اپمان کیسے ہو گیا یہ تو سمجھائی کیونکہ اگر وہ جاٹ جاتی سے ہیں اور کسان پریبار سے ہیں سمجھ سوچ کے وجہ سے اگر راج نیتی آپ کر رہے ہیں اور جو راج سو چھتر دن آندولن پر رہے کوئی ملنے نہیں گیا ساکشی ملک ونیش پوگات روتی روتی رہ گئی بلکتی رہ گئی وہاں کوئی اپمان سممان نہیں آتا پر میں دوسری بات کہہ رہا اس پر میں کارکرم کر چکا ہوں آپ پترکار رہے ہیں ہمی دن ساری بھی تھے نا اس دیش کے اپراشت پتی ان کے مسلم ہونے ان کے وام خیمے وام گروہ سے جڑے ہونے کو لے کر کتنے تنز کسے جاتے تھے اپراشت پتی کا اپمان نہیں ہوا تو وہ مطلب آپ جو کرے وہ صحیح ارے بھائی پاکستان کیا پتر ارے پھر وہی بات آپ سوال کر دیتے ہو اس کے بات جباب نہیں سنتے ہو سندیب بھائی آخر میں حامید جی کا جو تھا انہی کا ریاکشن تھا نا کہ ہم تو بندے ماتر نہیں بولیں کیونکہ مسلمان ہیں اس پاکستان پرست ہو گئے پرطان کا کارن یہ ہے کیا پاکستان کے جنرلیس کے آر ایک منٹ سنی ہے نا اپنے 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 حساب سے اپنے پریباش گڑی جا رہی ہے سندیب جی راج نیت میں جو وکٹم ہڑ ہے اگر آپ وکٹم ہڑ کو اوڑ لیں تو راج نیت میں سفلتہ پرابت کرنے اور اپنی گوٹی لال کرنے کا ایک ستھکا بند طریقہ ہے پردھان منٹری نے جو گالیاں دی گئی ہیں گنتی بھی یاد ہے ہمیں اتنی گالیاں دی گئی ہیں اور اب اپراشت پتی سامنے ہیں یہ بھارتی انتہ پارٹی دورہ بنایا گئے اپراشت پتی ہیں بھارتی انتہ پارٹی نے پہلے بھی اپراشت پتی وں راست چلائی یا نہیں چاہیے کس طرح پکش میپکش کے سانسدوں کے عدیقاروں کی سرکشہ سواپتی دورہ کی یا نہیں چاہیے آپ اس کو دیکھئے جہاں تک کنگول کانگریز کے جس سانسد نے ان کی ممکری کی ہے اس سانسد کا اور جگدیب دھنکڑ کا ایک پرانا اعتحاس ہے اس تب سے چلا آتا ہے جب وہ پش منگال میں راج جپال تھے راج جپال کے طور پر انہوں نے راج بھون کو ممتہ بنر جی کی سرکار کا سمانتر کیندر بنا دیا تھا اور تب اس انہی سانسد نے کئی وار ان کی میمکری بھی کی ان کو بلڈ سکر تک کہا اسی وقت اور یہ کہا کہ یہ اس طرح کاروانیاں کر رہے تاکہ دلی میں جا کے انہیں ایک بڑا اور جیدہ اوہدہ پرابط ہو سکتے یہ ایک پرانی کہانی نہیں ہے اس وقت کبھی بھی جگدی دھنکڑ نہ نہیں کہا کہ میرا افمان ہو رہا یہاں پر وہ پورے معاملے کو اس پن دینے کے لیے اپنے افمان کی بات سامنے راج نیتی نیریٹیو سے چلتی ہے دو تین دن سے کہا تین دن پہلے سرکار کے سامنے سے اندھماری کا سوال اور اس کی ذمہ داری کس کی مو بائے کھڑا تھا اب یہ پورا نیریٹیو افمان پر آ گیا میں چاہیے میرا سوال یہ ہے کیا یہ اپراشت پنی کا کام ہے اپراشت پنی بنتے ہی وہ روج مرہ کی جو راج نیتی ہے دینے سے یہ ایک حقیقت ہے کیا اور یہ وپکش کی کمزوری بھی اور اب کل دیش بر میں پردرشن کریں گے پر انڈیا جوڑو بھارت جوڑو پر نکلیں گے انڈیا جوڑتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو میں تو مانتا ہوں کہ اب یہ سمائے ان کی پہلی جو بھارت جو یاترہ تھی بہت کامیاب تھی اس کا راہول گاندی کانگریس کو فائدہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہوں کئی بھارت پر چٹا کر چکے ہیں لیکن اب یہ سمائے بھارت جوڑو یاترہ کا نہیں رہ گیا اب دراصل انڈیا جوڑو کا سمائے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اصلی سمسیہ یہ ہے کہ کیا انڈیا گڑ بندن بن گیا ہے کیا اس نے چھوٹی کمنٹیاں بنا دی ہیں جو پیچیدہ راج ہیں ان پیچیدہ راجیوں میں گڑجوڑ پر بچار کریں گی اب اتر پردیش کا ادھان آج سویر مائیواتی نے بیان دیا اس کو ہم لوگ کیوں دی آہ آپ اس کو یاد کی بیان دیا بیان بیان نے کہا سماج بادی پارٹی کو اس طرح کی بات نہیں کر نہیں چاہیے رام گوپال جی نے اس کے خلاف پردکری دی اتر پردیش میں جم کے گیر بھاج پارٹی کی بیچ راج نیتی ہو رہی ہے اگر انڈیا گھڑ بندن ٹھیک سے بن گیا ہوتا تو راج نیت اس طریقے سے نہیں ہوتی ہونا پہ یہ چاہیے کہ بھاجن سماج پارٹی کانگریس اور سماج بادی پارٹی تینوں کو کسی طریقے سے ایک منچ پہ لانے کی کوشش ہونی چاہیے جو 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 اب ہے کہہ رہے ہیں یہ بھارت جوڑو کا وقت نہیں ہے یہ انڈیا جوڑو کا ہے بھارت جوڑو یاترہ بھاگ دو کرنے میں بھی آپ نے بہت زیادہ دیر کر دی کیا اور درسل وقت تو اب انڈیا جوڑنے کا ہے سندیب جی بھارت سندیب جی بھاجپا تو پرائیس کرتا ہے بھاجپا انڈیا الگ کرنے کا آپ بڑھ رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ سے جو کانگریس کا سندیب سہ وہ بھی آگے بڑھے گا اور بہت چیزیں بدلنے والی ہے بڑھا دیش لوگ تنتر کی کرنے کے لئے کتنی سپیڑ سے چلنا پڑے گا یہ بھی ایوریج کیلکیولیٹ کر رہی اور اسی سپیڑ سے ہم لوگ دوریں گے اب سندسد کا گمہ سندسد سڑک پر سنگرام میں تو تبدیل ہوگا سنگرام کتنی مضبوطی سے ہوگا لیکن اس سے بڑا سوال بھارت جوڑوں سے زیادہ توجہ اور ترجی دینے کی انڈیا جوڑوں پر ہونی چاہیے کیا اگر ہم بات کرے خاص بہت دیر سنگ رہا تھا انڈیا جوڑوں پر توجہ دو چیلنجز چنوٹیوں کے ساتھ انڈیا جوڑوں جو کوئیلیشن بنا ہے گڑبندن بنا ہے وہ دونوں فرنٹ پر اس کو دیل کرنا ہوگا اور اپنے ریزیلیشن اپنے راستے نکالنے پڑے گی ایک تو جتنے بھی اس کوئیلیشن کے بھیتر ہونے والی آپ کی اللائنسز جو ہے پارٹیوں اور بہت تیزی سے اس کا ریزیلیشن نے کالنا پڑے گا یہ تھوڑا سا رام گوپال نے یہ کہہ دیا اور بھائیوٹی نہیں یہ کہہ دیا اور سمات جاری پارٹی نہیں آئے گی بی سپی چلی جائے گی یہ بہت بڑا ڈراما پیدا کر دے گا ان لوگوں کے لیے نتیش صاحب کا مو لٹا گیا نتیش صاحب تو بہت عرصے سے پردان منتری پر امید بار رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ترنت پردے سے ہٹ نہیں چاہیے کتنی بار ہٹ دکھتی آپ کو دیکھیں مین پینس سیٹ بٹوارے کو لے کر ہے سیٹ بٹوارہ اکھلیش کے پاس وہ ذمہ داری ہوگی یو پی میں نتیش بیہار میں ذمہ داری دے دی جائے گی ممتہ ہی تیہ کریں گی کانگریس کو کتنی دینی ہے وہ تو کہہ رہی ہیں میں دو سیٹ دوں گی بیالیس میں سے کانگریس چھے سے آٹھ مانگ رہی ہے تو یہ جب تک یہ پینچ نہیں سلجے گا گاڑی آگے کیسے بڑھے گی ایک دم ایک دنی بیٹی ہے بیٹھے کرا کے اس کی پوٹو کچھ میڈیا میں کہ ہم active ہو گئے ہیں آگ اس سے کھول فائدہ نہیں ہے آپ actually level down کیجئے crack down کیجئے اور break down کیجئے اپنی problems کو آپ دو front ہونا چاہیے اس وقت انڈیا گھر بندن کا ایک راول ناندھی یادتہ نکالے تیز چلے دیرے چلے ان کی problem لیکن فٹا فٹ وہ راستہ cover کرے انڈیا کو جھوڑنے کے لئے سنسد میں 146 سنسدوں کو نلمبت کیا گیا ہے اس کے چلتے انڈیا جو تھوڑا بکھرتا دکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اس میں مضبوطی آئے گی یا دراصل اس قدم سے بی جے پی نے اور ہوا نکال دی ہے وپکش کی یہ ان کے اوپر depend کرے گا میرے حساب سے کوئی بھی کاریوائی اگر انڈیا گھڑ بندن کے کسی سانسد یا کسی اکتی پر ہوتی ہے تو جھوڑنے کا اس کو ایک مسئلہ بنانا چاہیے ہتاش ہونے کا نہیں یہ بہت آتان جنگ نہیں ہے ابھی بھی اور آپ تین بڑے چناؤں سو می جو رکھے تھے وہ آپ کے موں پہ غلط ثابت ہوئی ہے اگر آپ اس کو ہتاشا سے لینا شروع کر دیا تب تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا مجھ آپ نے وپکش کو پائے گا آپ ان کو کر نے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ ساتھ آنا ہی پڑے گا سندیب جی دیکھئے لوگ تنتر میں تو یہ جروری ہو بھی ہے بی پکش مجبوط ہونا چاہیے لیکن بی پکش کی ایک جوٹتا کہیں سے دکھائی نہیں پر رہی ہے بی پکش سیلف گول کرنے کا کام کرتی ہے اب سن صد میں لوگ صبح میں سرک چھوک ہوئی سرکار نے بھی مانا کہ چھوک ہوئی ہے سب لوگ نے گمبیرتا سے اس بی سہ کو لیا سدن میں چرچائیں بھی ہوئی چرچہ ہوئی اتنا گمبیرتا سے لیا 146 سان صد کو 14 تاریخ سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری رہا ہے نیل بن کا سن لیجیے سن لیجیے تو جو انویسٹیگیشن جب ہو رہی ہے تو سبحابی ہے پردھان منتری جی آکے یہاں بولیں گریح منتری جی آکے بولیں جب انویسٹیگیشن پورا ہو جائے گا تب بہان منتری جی گریح منتری جی کچھ بولیں گے یہ سب کو پتا ہے لیکن اس کو بہان مار کے اس کو دھارم روپ سے جوڑ کے آپ نے دیکھا انڈی ایلائنز کا للن سنگھ کا بیان تھا سندیپ چودری جی آپ کو یاد ہوگا جی ڈیو کے راستی ادھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ سنگھ سمودائی سے ہوتی تو بی جی پی دھارمی کو نمات پھیلاتی آپ کسی نے بیروچگاری سے اس کو جوڑ دیا آپ بتائیے کہ کس طرف بیپکش کے لوگ دیش کو لے جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے مددے ہیں آپ کا صرف ایک ہی نارہ اگر مسلمان ہوتے تو کچھ اور یہ ہو جاتا یہ تو جائز سوال تھا اس میں ناجائز کیا ہے نہیں نہیں سندیب جنہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ اگر جو بھی لوگ اس طرح کے کام کیے ہیں اس میں اگر مسلمان سمودائی کے لوگ ہوتے تو بی جی پی دھارمی کنمات پھیلاتی میں وہی چیز بول رہا ہوں جو یہاں ممکری کے معاملے کو اپرا شبنی ہے میں صاف کر دوں لیکن اسے کسان اور جار سے جوڑ دیا یہ ٹھیک ہے للن سنگ کے بیان پر آپ کو پتی ہے پد کی گریمہ رکھنی چاہیے میں خود مان رہا ہوں میں بیباکی سے بات کرتا ہو ایک میں وہیں بات کر رہا ہوں کی اگر مالی جی اپرا سپتی کی ممکری کرنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھو بیان لیا پر اس کو کسان اور جار سے جوڑ دینا میری جاتی کا اپمان کر دیا جی آپ نے کوئی ٹیکھی بات کہ دی میں کہ دوں کہ میری سماج اور جاتی بات یہ نا پورا بیان بھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جاتی سے آتے ہیں جی سماج سے آتے ہیں اس کا بھی اپمان ہے مجھے لگ رہا ہے سندیب جی بیپک ہمیسہ سیلپ گول کرتا یہ ہی سیکنڈ میں جواب چاہوں گا آنے والے دنوں میں راجنے تک تلکھی اور بڑھے گی سندیب جی مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈی ایلائنز کا کچھ بھی بھبیسی ہے انڈی ایلائنز تاس کے پتے ترہ جیسو پوری ترہ لوگ سبح چناف سے پہلے بکھر جائے گا آج کی دشا کیا ہے اور کس دشا میں جائے گی آنے والا وقت گواہی دے گا